کہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلمہ على نفسی اے بندو اے میرے بندو میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے رازق ہے اللہ تعالیٰ کے بے پناہ حسانات ہیں اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کے باوجود قدرتِ قاملہ کے باوجود اللہ رب العالمین کا جو نظام قائم ہے دنیا میں اور جو نظام آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے وہ عدل پر قائم ہے انصاف پر قائم ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کے ساتھ پورا پورا انصاف کرے گا اللہ رب العالمین اسی لئے بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم اور زیادتی کو حرام کر دیا ہے اور اس چیز کو ہم نے تمہارے درمیان بھی حرام بنا دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو ایک دوسرے پر کسی طرح سے زیادتی نہ کرو یہ اللہ تعالیٰ نے حدیثِ قدسی کے اندر بیان فرمایا اسی لئے ظلم کا دائرہ اتنا وسیح ہے کہ چاہے انسان بعض دفعہ زبان سے ظلم کرتا ہے بعض دفعہ ہاتھ آزا و جوارے سے ظلم کرتا ہے بعض دفعہ اس سے آگے بڑھ کر کے انسان اور بڑے بڑے مظالم کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ چیز جو ہے ظلم کہلاتی ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمين موسیقی موسیقی